اسلام علیکم جی مائی نمیز نبیل علی فرام آرگینک ویلی پاکستان اور فارمرز ابھی میں موجود ہوں اپنے فارم ون پہ ادھر پچھلے دنوں ہمارا کچھ مسائل چلے ہیں اور وہ مسائل ایسے تھے کہ بہت سے سسٹم آٹومیٹ کرنے کے بعد بھی کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں تو شروع میں ہمیں گلتی نہیں سمجھ آ رہی تھی پھر گلتی سمجھ آئی اور اس کو ہم نے آگے چلایا تو ہوا یہ کہ فارمرز ہماری مرگی جو اپرل میں ہم نے ڈالی تھی اور اس وقت میں جون جلائے گا ستمبر کتوبا نومبر دسمبر آٹھ ماہ کی مرگی ما شاء اللہ وہ چل رہی تھی ایٹی تھری ایٹی فور پرسنٹ پر نا سیڈنلی ہوا یہ کہ اس لیے نا فیڈ کم کر دی نا فیڈ کم کی فلو کا اور چھینک کا مسئلہ آنا شروع ہو گیا ہمیں لگا یہ کہ یہ نارمل چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہے اور وہ اس وقت چھاسی ستاسی پرسنٹ کیونکہ وہ فری رینج بھی ہوتی ہے تو چھاسی ستاسی پرسنٹ چھاسی پرسنٹ پرڈکشن پر تھی اور وہ کم ہو کے جو انا پچاس پرسنٹ پر پچپنس ستاون پر آگئی اور جو دوائی چلا آرہے تھے دوائی بھی کام نہیں کر رہی تھی تو شروع میں جب بلال صاحب سے میں نے پوچھا بلال صاحب ابھی کیمرے کے پیچھے ہیں تو بلال صاحب نے کہا سر مجھے لگتا یہ ہے کہ دروازے اور ترپالیں کچھ لوز رہ گئی ہیں جس وجہ سے جانور کو تھنڈ لگی اسار تھنڈ ہی کے تھے تو جانور چھینک بھی مار رہا تھا اور فلو کا بھی بلال صاحب مسئلہ تھا فلو کا بھی مسئلہ تھا اچھا اب ہماری ترپالیں وغیرہ تو لگی ہیں بلال صاحب دکھائیے گا اگر میں تھوڑا سا اپنے فارمرز کو دکھا سکوں تو فارمرز یہ اگر آپ دیکھیں ترپالیں تو بہتری لگی ہوئی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ٹھن لگ سکتی ہے اور بماری بھی ریکور نہیں ہو رہی تھی دوائی سا سا چل رہی تھی مگر اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا پھر ہم نے ایک ایسا پرابلم ارڈنٹیفائی کیا کہ جو کہلیں کہ ہمارے علمے بھی رہی تھا اور اس کے بعد پھر ہم آگے شیڈ کے اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیا مسئلہ تھا فارمرز یہ جو ہے نا ہمارا شیڈ ہے پلاسٹک پلو سٹک ہم نے لگایا ہوا ہے اچھی طرح آگے ترپال بھی لگائی ہے جانور کو دوائی بھی چلتی رہی ہے چھ سات دن مگر جانور ریکور نہیں کر رہا تھا اور فیڈ بھی نہیں کھا رہا تھا اور چھینک اور اس کا مسئلہ حل نہیں تھا پھر ایک لاسٹ ریزورٹ یہ ہوتا ہے کہ انجیکشن کروا دیں ہم نے پھر جنٹامائیسین ایمی ویٹال اور تیسرا کونسا سال تب لگ امائنو فائلین کا انجیکشن کروایا اچھا جس دن ہم نے انجیکشن کروایا اس دن ہم نے دیکھا یہ ہماری لومن برون چل رہی ہے اس طرف بلیک جس دن ہم نے انجیکشن کروایا اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ جانور کے پیر بھی بڑے تھنڈے ہیں اور کلگیاں بھی ان کی بڑی تھنڈی ہیں اچھا پتا تو تھا ہمیں کہ تھنڈ لگی ہوئی ہے اس کو مگر اتنا کہلیں کہ پانچ دن میڈیسن چلانے کے بعد بھی ترپالیں ٹھیک کرنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا مسئلہ اس کے بعد جی جب ہمیں ایک چیز کے اپنی گلتی کا اثاث ہوا تو وہ ہمیں پتا چلا کہ ہم کیا گلتی کر رہے ہیں یہ ہمارے ہیں فین اچھا فین کو آٹو ٹیمپریچر لگا ہوتا آٹو ٹیمپریچر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سپیسیفک ٹیمپریچر سے نیچے ٹیمپریچر جاتا ہے تو یہ ایک گیج ہے یہ اگر آپ تار دیکھ رہے ہیں تو یہ تار جا کے یہ ہینک کر رہی ہوتی ہے یہ ہے ہماری گیج یہ گیج لٹکی ہوئی ہے اب ادھر سے یہ ٹیمپریچر لیتی ہے یہ اگر آپ دیکھیں ادھر سے ٹیمپریچر لیتی ہے یہ اور ٹیمپریچر اگر یہ کلیر اگر ہو جائے اگر ٹیمپریچر ہائے ہو فار ایزمپل آپ نے بلال کتنا ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوا تھا کتنا 21 پہ سیٹ کیا ہوا تھا اور 21 سے جب اوپر ہوتا تھا تو یہ ایک فین چل جاتا تھا اور 21 سے جب نیچے ہوتا تھا تو باند ہو جاتا تھا تو اب یہ تھی ہماری گیجز آپ دکھائیے گا یہ ہمارا جو ہے نا ٹیمپریچر سیٹ ہوتا ہے اس کو کیجئے گا کیسے آپ سیٹ کرتے ہیں ٹیمپریچر اگر کرنا ہو اچھا اس کی تار ابھی اتاری ہے اچھا یہ فارمز ہمارا ٹیمپریچر تھا یہ سیٹ اور جب یہ 21 سے کم ہوتا تھا زیادہ ہوتا تھا تو پنکھا چل جاتا تھا اور 21 سے کم ہوتا تھا باند ہو جاتا تھا مگر ایڈنٹی فائی ہم نے یہ کیا کہ مرگی کا نا پنکھا رات کو ایکسٹرا چلتا رہتا تھا کیونکہ جب وہ آپ گیج دیکھ رہے ہیں گیج ہے نیچے ہیں گوئی ہوئی نیچے ٹیمپریچر اس وقت 21 ہوتا تھا اور وہ شو کرتا تھا کہ پنکھا چلنا ہے کیونکہ یہ گیج کام کرتی ہے گرمیوں کے موسم میں تو وہ پنکھا چلتا رہتا تھا پنکھے کو یہی لگتا تھا کہ یہ 21 سے زیادہ ٹیمپریچر ہے اور اوپر کا ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ہو جاتا تھا کیونکہ آج کا رات کو وہ ادھر پنجاب میں سات آٹھ ڈگری بھی ہو جاتا تو وہ کیا ہوتا تھا کہ ہم دوائی تو چلا رہے تھے مگر مرگی کے رات کو پنکھے چلتے تھے آٹوں پہ چل جاتے تھے جس وجہ سے جو اینا اس کو تھنڈ لگ رہی تھی اور وہ ریکاور نہیں کر رہی تھی اس کا حل کرنے کے لیے پھر یہ ابھی ہم نے ٹائمر لگوایا یہ کنٹرول فارم میں بہت ضروری ہوتے ہیں ہم نے میس کر دیئے تھے دوبارہ وہی بات کہ ہمارا چونکہ سیمی کنٹرول تھا تو ہم نے اب یہ ٹائمر لگوایا ابھی یہ بلال صاحب کتنے بارہ منٹ بعد دس سیکنڈ چلے گا سار یہ بارہ منٹ کے بعد دس سیکنڈ سار جی چلتا ہے یہ ٹائمر کو پر لگائے ہوئے جی ابھی یہ وقت سار جی یہ آٹھ منٹ کے بعد سار جی جو ہے تیس پیٹی سیکنڈ کو لگائے ہوئے رات کو جائے سار جی بارہ منٹ کے بعد سار جی جی فارمرز بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ دن کے وقت آٹھ منٹ ابھی یہ ٹائمر لگا دیا ہے ٹائمر کیا کرے گا آٹھ منٹ بند رہے گا پنکھا اور پینتی سیکنڈ چلے گا ٹھیک ہے ہر آٹھ منٹ بعد پینتی سیکنڈ یہ چلے گا اور رات کے وقت یہ بارہ منٹ بند رہے گا پنکھا اور دس سیکنڈ چلے گا دس سیکنڈ چلے گا تاکہ یہ امونیا گیس کو باہر نکالتے رہے اور ہم اپنا جو انہا آہ منٹی کر سکیں دوبارہ فارمرز یہ جو پرابلم ہے یہ بھی ایک سیمی کنٹرول شیڈ کا ہے یہ ہی اگر کنٹرول شیڈ ہوتا اور ادھر ایر انلٹ لگے ہوتے تو پنکھا اگر چلتا بھی رہتا تو وہ ایر انلٹ سے ہوا لیتا اور ٹیمپریچر کو منٹی کر دیتا پورے ہاؤس میں اس طرح گوم کے ہوا آتی نا مگر چونکہ ہمارا سیمی کنٹرول شیڈ ہے اور سیمی کنٹرول شیڈ میں ہم نے میک شیفٹ ارنجمنٹس کی ہیں جس وجہ سے یہ پرابلم آیا اور اس کو ہم نے پچھلے دو ہفتے کافی زیادہ سفر کیا برداشت کیا تو ابھی ہم نے یہ ٹائمر لگوا لیا تو یہ ایک اچھی چیز ہے چار ہزار پے کا یہ لگا اور میرا خیال ہزار پندرہ سن روپے وہ آپ سے مزدوری لے گا اور اس میں ساری بلاد یہ اس کو اوپر سے اتار کے سیٹ کریں گے یہ اس کی سیٹنگ ہے سر جی یہ اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے یہ ابھی دیکھیں یہ ابھی آٹھ میٹ جو ہے سار جی یا میٹ اوپر ساری چیز ڈیٹیل ہے سر جی ایم سے میٹ آتا ہے سر اگر گھنٹے پہ لگانا ہے تو اے چاہتا ہے آر ساتا ہے سر جی اگر اسے سیکنڈ پہ لگانا ہے اے سا آئے گا سر جی اسی طرح سار جی یہ سارے سٹیپ ہیں اس کے ساری ویلیوز ہیں جی یہ دیکھیں ابھی بلال صاحب اس کو سیٹ کرتے ہیں کہ یہ منٹ ہے آٹھ منٹ ہے آٹھ منٹ کے بعد تئیس سیکنڈ چلے گا آپ کیجئے گا اس کو ابھی منٹ پہ لکھا ہو آپ نے ابھی سر جی میں اس کو آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں سر جی یہ ابھی زیرو اس کے منٹ ہے سر جی ابھی اس کو میں لگاتا ہوں دو منٹ ہے دو منٹ پہ دو منٹ کے بعد تئیس سیکنڈ چلے گا اب اب یہ جی انہوں نے کر دیا انہوں نے اس کی ویلیو سیٹ کیا کہ دو منٹ کے بعد تئیس سیکنڈ چلنا چاہیے اور ادھر سے انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا اب دو منٹ کے بعد یہ تئیس سیکنڈ چلے گا جس سے یہ ساری جو انا گیس باہر پھینک دے گا تو فارمرز یہ تھا ایک پرابلم جو ہم نے فیس کیا اور اس کا ہم نے کافی زیادہ مطلب ایک سائیکلوجیکلی بھی پے کیا اور مرگی نے ہیلتھ وائز پے کیا تو میں نے کہا یہ بھی پرابلم ہم آپ سے ڈسکس کریں کہ اس طرح کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں کہ پرابلم آٹو یا سیمی کنٹرول میں بھی ٹریک نہیں ہو رہا ہوتا یہ جی کانڈون چل رہا ہے یہ کانڈون چل رہا ہے فارمرز اب بھی یہ دو منٹ بعد چلنا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایک منٹ رہ گیا اس کا چلنے میں تو جیسے ہی یہ ٹائمر پورا ہوگا تو یہ جو ہے نا چل جائے گا یہ جی فارمرز دو منٹ اس کے کمپلیٹ ہوئے ہے تو یہ چل گیا یہ اب تئیس سیکنڈ چلے گا اور تئیس سیکنڈ چلنے کے بعد جو ہے نا یہ آٹو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ کافی پیچھے سے جو ہے نا ہوا آ رہی ہے اور یہ امونیا کو باہر پھینک رہا ہے اور یہ تئیس سیکنڈ بعد بند ہو گیا اچھا فارمرز ایک اور انہوں نے چیز جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پنکھے کے نیچے لگا دیا ہے پلاسٹک پلاسٹک اس وجہ سے لگایا ہے کہ صرف اوپر سے یہ امونیا گیس کو نکال لیں نیچے سے رات کو جب تھنڈ ہوتی ہے تو مرگی کو ڈریکٹ ہوا آنا لگے تو یہ صرف ادھر سے باہر پھینک رہا اور باقی نہیں پھینک رہا تو میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میں اگر روشنی میں آ جاؤں باقی آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو نیچے دیئے گے نمبر 0300 9641990 پہ آپ جو ہے نا ویٹس ایپ کریں نبیل علی کو فارون سے اجازت دیں اللہ حافظ